بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ آپ کو زندگی دے خوشیاں دے آپ دیکھ رہے ہیں ملی جھان ڈیروٹی یوٹیوب چینل اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں جو ریسپیز ہو اکیلی تو کچھ نہیں ہے لیکن بہت ساری ریسپیز اس کے بغیر جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتی ہم بنا رہے جا رہے ہیں مزریلا چیز بزار میں بہت مہنگی ملتی ہے گار میں آپ آرام سے اس کو ایک لیٹر دودھ میں بنا سکتے ہیں تو چلیے یہ چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے برطن ہم چڑھا لیں گے کوئی بھی چلے پر اور اس میں نالے گے ایک لیٹر دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل کچھا دودھ ہے بھوائل کیا ہوا دودھ نہیں لینا پیکٹ والا دودھ نہیں لینا اور پوڈر دودھ نہیں لینا اور پلیز ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کہیں سے بھی سکیپ نہ کی گئے گا پزار سے یہ بہت مہنگی ملتی ہے اور گار میں ہم تھوڑی سی دو چیزوں سے ہم آرام سے بنا سکتے ہیں دودھ کو بس ہم نے اتنا گرم کرنا ہے جتنا ہم جاگ لگانے کے لیے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے حامل کریں گے اور آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں دودھ پھٹنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ اگر اس دودھ کو بہت زیادہ گرم کر لیا جائے گا تو پھر بھی یہ خراب ہو جائے گا یہ اچھی طرح سے پھٹ نہیں سکے گا اس لیے بس اتنا گرم رکھنا ہے جتنے سے ہم جاگ لگاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے اس کے پیسوہ نہ دیں اور یہ آہستہ ہلانے کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ یہ پیسوہ ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے نہ ہوں پھر ہمیں ان کو جمع کرنے میں مشکل پیش آئے گی یہ دیکھیں یہ پیس اس طریقے سے نکال لینے اگر بہت زور سے چمچ لائے جاتا تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسوہ جانے تھے اور ہمیں جمع اس کو کٹھا کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی یہ لچک دار ابھی سے دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کو دبانا ہے تاکہ اس کا یہ پانی نکل جائے اور یقین کریں یہ میں گھر کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بھی ساتھ شیئر کیا جائے یہ اتنی جتنی بنی ہے نا ماشاءاللہ ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن یہ جتنی نکلی ہے پانچ سو اور پہ میں اتنی ملتی ہے اور میں نے نویر پہ کا ایک لیٹر دودھ لیا ہے بس اب دوسری طرف میں نے گرم پانی رکھ دیا تھا پہلے یہ دیکھیں یہ اتنا کم گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا زیادہ گرم بھی نہیں یہ دیکھیں میں ہاتھ ڈال رہی ہوں لیکن زیادہ دیر اسے ٹھہران پا رہی اب میں اس کو اس میں ڈال دوں گی اور ایک چمچ جو ہے وہ نمک کا اور اس کو میں نے ایسے ہلاتے رہنا ہے یہ جو نمک ڈال ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر جو سرکے کی کھٹاس ہوگی وہ نکل جائے گی اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانی میں ڈالے ہوئے ابھی بہت گرم ہے دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتی یہ اس طریقے سے کر کے اس کا پانی نکال لیں گے اور جس شیپ میں آپ اسے رکھنا چاہیں اسی طرح کے کسی برطن میں ڈالیں یہ دیکھیں میں اس میں رکھوں گی اور اوپر سے تھوڑا سا پریس کر دیں اور اسے میں ایک گینٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ کیسی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس ہیب میں آگئی ہے میں نے اس کو فریج نہیں کیا فریج بھی کر سکتے ہیں پھر کرس کر لیں یہ سلائس لیے آپ کو چیک کروانے کے لیے یہ دونوں طرف سے ہم نے اس کو چیک لیا ہے اب میں آپ کو بہت گرم ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی چیزیں بنی ہیں امید ہے کہ یہ آج کی رسپ آپ کو پسند ہوگی آپ لوگوں نے دیکھا تھوڑے سے بجٹ میں ہم نے کتنا اچھے سے چار پانچ سورپے کی بچت کر لیا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کا جو آئیکن ہے وہ پریس کر لے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے ویڈیو جانڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ